اوکے گائیس یہاں پر بینک نفٹی کو شورٹ کرنے والے ہیں مارکٹ پرائز ڈو ہنڈرڈ کوانٹیٹیز یہ ابھی ٹرینڈ لینڈ کو بریک کرنے والا ہے چلیے یہاں پر ہم نے بینک نفٹی کو شورٹ کیا ہوا ہے لگا دیتے ہیں اپنا سٹاپ لوس اینڈ ٹارگیٹ سٹاپ لوس کیا اگر ہم بات کریں تو سٹاپ لوس ہم دیں گے ایٹی پوئنس کا آل رائٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وان ٹو این تھری ٹریپل ٹاپ پیٹن ہے ٹھیک ہے اگر یہ والے پیٹن کو بریک کرے گا تو وہ ایزیلی یہاں پر اوپر کی اور سسٹین کر سکتا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ حالہ کی یہاں پر تھوڑا سا اپ ٹرینڈ میں ضرور ہے لائک وہ ریٹریسمنٹ کرتے ہوئے اوپر جا رہا ہے تو اس کو ہم ہیوی اوپ ٹرینڈ کہیں گے اسٹابلیسٹ کیا ہوا اوپ ٹرینڈ کہیں گے ہم لیکن یہاں پر ابھی بھی مجھے ایک شورٹنگ اپوچنٹی دکھ رہی ہے اس کا لوجیک ریزنز جو ہیں میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑے دیر میں ٹارکٹ ہم لگا دیں گے یہ لیول کے آس پاس ہنڈرڈ پوئنٹس ویل بھی فائن رائٹ گائیس ویسا ہے بلیو کہ مارکٹ شوڑ کم آور ہیر لیکن کل والے گلتی لاس ٹائم والے گلتی ہم پھر اسے نہیں کریں گے مارکٹ جو ہے وہ یہ اینڈ یہ دونوں کے بیچ میں آ سکتا ہے مارکٹ یہ جو ایریا ہے یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے سو ہم کیا کریں گے ہم جو ہے ایمیڈیت سپوٹ زون جو ہے تھوڑا سا اس کے تھوڑا سا نیچے لگائیں گے اینڈ یہاں پر ہنڈرڈ پوئنٹس کا ٹارگٹ ہم اچھیو کرنا کی کوشش کریں گے اینڈ یہاں پر ایٹی پوئنٹس کا اپنا جو سٹوپلو سے وہ کو ہم انیشیل سٹیج پر رکھیں گے آل رائٹ چلیے لگا دیتے ہیں اپنا ٹارگٹ اور سٹوپ لوس سو سٹوپ لوس ہم لگانے والے ہیں 34,426 کا آل رائٹ اور اگر ہم ٹارگٹ کی بات کریں سو ٹارگٹ ہم لگانے والے ہیں قریب 34,242 چلے گائیس یہاں پر ہم نے اپنا ٹارگٹ اور سٹوپ لوس دونوں لگا دیئے ہیں اب ویٹ کرتے ہیں صرف یہ ٹرینڈ لینڈ کے بیس پر نہیں لیا ہوا ہے گائیس ٹریڈ صرف یہ ٹرینڈ لینڈ کے بیسک کے اوپر ٹرینڈ لینا یہاں پر صحیح نہیں رہے گا دو دن ریزن اور بھی تھے لوجکس وغیرہ تھے اسی وجہ سے یہاں پر میں نے کیا کیا ہوا تھوڑا سا ویٹ کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا کنفرمیشن ملنے کے بعد میں نے یہاں پر مارکٹ کو شورٹ کیا ہوا ہے ٹیلی گرام پر اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ جو ٹائم لیپس ہیں اس کا وہ میں سٹارٹ کر کے دیتا ہوں چلے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں موسیقی 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 ہے مجھے کہیں نہ کہیں ایک بار یہ سپورٹ زون کو بریک کر دے گا نا مارکٹ تو اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اسی لیے ہو جائے گا اور اس لیول پہ ہم نے اسی لیے اپنا جو سٹوپ لس سے اسے موڈیفائی کیا ہوا ہے اس پر رول کی اپنا جو انیشیل سٹوپ لس ہوتا ہے وہ مین سٹوپ لس اوپر ہوتا ہے اس کے بعد مارکٹ ایک نیچے لو بناتا ہے اپنی فیور میں اور ریٹریسمنٹ کر کے واپس سے اس لو کو اگر بریک کرتا ہے نا تو ہم اپنا جو سٹوپ لس ہے وہ ٹوینٹی تو تھٹی پرسن کے آج پاس ریڈیوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سپورٹ ہے اس کو اگر بریک کر دے گا تو لکی لیے اپنا ٹارگٹ اچھی ہو جائے گا اور اگر نہیں بھی ہوتا ہے اور یہ جو لو ہے اس کو بریک کرتا ہے تو بھی ہم اپنا سٹوپ لس ہے تھوڑا اور ٹریل کر کے یہاں پر لکھ رہے ہیں آل رائٹ سو یہاں پر تھوڑا اور ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ ٹریٹ پرفارم کرتا ہے میں آپ کا اپڈیٹ کرتا ہوں آل رائٹ چلے ویڈ کرتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اوکے گائز صوو اچھو ٹوال اوکلوک مارکٹ جو ہے وہ واپس اپنے ڈریکشن میں آ چکا ہے ڈریکشن تو نہیں گئ سکتے بات ڈریکشن تو کوسٹ آ چکا ہے یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ اپنے مستقل میں آیا and then یہاں سے اپنا ٹاپلواز لینے کیلئے گیا مارکٹ یہاں پر ہم بج گئے اپنا stop loss یہاں پر luckily heat نہیں ہوا and فیلحال مارکٹ جو ہے وہ اپنے کوسٹ کے آس پاس سل رہا ہے اب ایک بار یہ لیول کے آس پاس آئے گا نا مارکٹ یہ لیول کے آس پاس تو ہم اپنا جو stop loss ہیں وہ ایک دم یہاں پر لے لیں گے ٹھیک ہے and یہاں پر ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ movement یہ reversal یہ ساری یہ retracement and then یہاں سے واپس یہ اوپر جا سکتا ہے لوگوں کے stop loss لینے کے لیے like ایک دو تین چار یہ تین چار ور attempt ہو چکے ہیں اب یہ area جو ہے وہ liquid area بن چکا ہے مطلب کہ یہاں پر بہت زیادہ liquidity ہے market جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے so یہاں پر ایک کام کرتے ہیں اپنا stop loss جو ہے وہ ہم یہاں پر trial کر دیں گے ایک بار market یہ لیول کے آس پاس آج ہے ٹھیک ہے so that's it دیکھتے ہیں تھوڑا اور wait کرتے ہیں market کس طریقے سے perform کرتا ہے میں آپ کو update کرتا ہوں alright چلے wait کرتے ہیں موسیقی 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 اوکی گائز یہاں پر مارکٹ واپس سے ٹرن اور آن ہو چکا ہے یہاں پر تھوڑا سا فول کرنے کے بعد واپس وہ اس لیول کے آسپاس آیا ہوئا ہے ایسی جالدیو کہ یہاں سے یہ اپ موف اندین ریٹریسمنٹ کرنے کے بعد واپس سے اوپر جا سکتا ہے سو یہاں پر guys اپنا stop loss جو ہے وہ hit ہونے کی probability تھوڑی سی high ہو چکی ہے reason being کہ یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے یہ جو support sorry یہ جو resistance zone ہے وہ almost بہت بار attempt ہو چکا ہے ایک دو تین چار almost four times attempt ہو چکا ہے اب یہ fifth time آیا ہوا ہے market so یہاں پر جتنے بھی اس کے اوپر stop losses ہوں گے نا وہ سارے stop losses hit ہوں سکتے ہیں including our stop loss یہ دیکھئے دیکھئے so guys یہاں پر اپنا stop loss hit ہو چکا ہے as i told you کہ بڑی سی candles یہاں پر بن سکتی ہیں stop loss والی کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے stop losses پڑے ہوتے ہیں liquidity یہاں پر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں and اسی وجہ سے یہاں پر market جو ہے وہ ایک بہت بڑا you know move دکھاتی ہے so guys یہاں پر آج ہم نے book کیا ہوا ہے twelve thousand rupees as in loss so week کی شروعات ہی آج ہمیں loss سے ہوئی ہے ٹھیک ہے it's okay it's a part of game losses تو ہوں گے ہی ہوں گے ٹھیک ہے and best thing یہ ہے کہ loss جو ہے وہ ہمارے pocket size کے حساب سے ہوا ہے risk management کے حساب سے ہی اپنا جو stop loss ہے یہاں پر ہوا ہے all right so یہاں پر میں آپ کو logic وغیر accident کر دیتا ہوں لیکن logic کو accident کرنے سے پہلے دو main lessons جو ہیں اس trade میں سے سیکھنے کو ملیں گے ہمیں وہ lessons میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں actually میں نے یہ سکھے ہیں کیونکہ یہ میری غلطی کی وجہ سے مجھے یہ سیکھنے کو ملے ہیں so i would like to share it so پہلا جو inflation وہ یہ ہے کہ never trade in a hurry that means کبھی بھی زلدبازی میں trade نہیں کرنا چاہیے actually آج میں باہر جانا چاہتا تھا right so یہ دیکھیں almost پونے گیارہ بجے کے آس پاس ہی میں نے trade لے لیا usually ہم کیا کرتے ہیں میں mostly wait کرتا ہوں 12 to 12 30 o'clock تک and then اس کے بعد میں market میں enter کرتا ہوں ساڑھے گیارہ بارہ بجے کبھی ایک بجے یا ڈیڑ بجے کیا مطلب کی second half میں میں trade لینا پسند کرتا ہوں آج میں نے بہت یہ جلدی entry لے لی reason being ki i was kind of busy and مجھے تھوڑا سا کام کی وجہ سے باہر جانا تھا so i thought ki تھوڑا سا جلدی trade لے لیتا ہوں اور فٹاک سے جلدی سے ایک you know quick bite لے کر کے نکل جاؤں گا and then i'll be out to the market right so یہ غلطی ہوگی اب یہ غلطی کا reason کیا ہے اس کے لیے دوسرا relation ہے دوسرا relation ہے overconfidence guys جب ہمیں back to back اچھے profits ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک you know sense of overconfidence جو ہے وہ built ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کئی بار کچھ طریقے کے جو traps ہوتے ہیں وہ ہم identify نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے ہمیں loss ہوتا ہے کچھ particular emotions میں آ کر کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک چھوٹے سی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں loss ہو جاتا ہے right so یہ دو main choices ہیں جو میں نے ابھی ابھی realize کری ہے کہ یہ نہیں کرنے چاہیے تھے instead of that اگر میں آج trade نہیں بھی کرتا تو وہ بہتر رہتا لیکن ٹھیک ہے چلی it's a part of game میری وجہ سے سائد آپ کو بھی loss ہوا ہوگا reason being کہ میں نے telegram پر update کیا ہوا ہے یہ پتہ نہیں بار بار ہوتا ہے actually last to last month بھی میں نے یہ کوشش کری تھی and جب بھی میں نے telegram پر update ڈالا ہوا تھا تب ہی loss ہوتا ہی ہیں so یہ you know kind of guilty feel ہوتا ہے regret feel ہوتا ہے کہ میری وجہ سے دوسری لوگوں کو بھی یہاں پر you know losses ہو سکتے ہیں so please اگر آپ برا نامانت تو میں telegram والا جو update ہے وہ i think share کرنا پسند نہیں کروں گا it's not a good thing actually you know so ٹھیک ہے چلی logic آپ کو میں explain کر دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا logic کی وجہ سے میں نے یہاں پر shot کیا ہوا تھا ایک دو reasons تھے جس کے وجہ سے مجھے لگا کہ ہاں market جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے اسی وجہ سے میں نے یہاں پر market کو shot کیا ہوا تھا چلی logic کو explain کرتا ہوں okay guys so ہم bank nifty کے spot کے چارٹ پر آ چکے ہیں and پہلا reason اگر میں آپ کو بتاؤں تو first reason was کہ یہ دیکھیں market جو ہے وہ gap down open ہوا ہے alright یہ first reason ہو گیا اب gap down open ہونے کا مطلب ہے یہی ہے کہ market جو ہے وہ weak ہے right اتنا اوپر جانے کے بعد market میں یہاں سے لوگوں نے اس کو shot کیا ہوا ہے right اسی وجہ سے یہاں پر market جو ہے وہ gap down open ہوا ہے ٹھیک ہے اب gap down open ہونے کے بعد مات کیا ہوا مارکٹ جو ہے وہ اوپر گیا یہ ریٹریسمنٹ کیا یہ پھر سے اوپر گیا یہ ریٹریسمنٹ کیا اور ریٹریسمنٹ کر کے ہائر ہائی این ہائر لوس بنا رہا ہے آل رائٹ اب یہاں پر پھر میں نے کیا سپورٹ کیا کہ مارکٹ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں ہے لیکن ای وز ویٹ تینک کہ یہ اپ ٹرینڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویک ہوگا ویک کی ضرور ہوگا اور اپ ٹرینڈ ویک کب ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اپ موو یہ ہائر لو یہ اگن اپ یہ ہائر لو اور جب مارکٹ ہائر لو یا ہائر ہائی برانہ سٹوپ کر دیتا ہے تب سمجھ لینا کہ مارکٹ میں ویکنس آ چکی ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھئے یہ ہو گیا اپ موو یہ ریٹریسمنٹ یہ اپ مو یہ ریٹریسمنٹ یہ اپ مو یہ ریٹریسمنٹ اور یہاں پر دیکھئے ہائر ہائی یہ مارکٹ یہاں پر نہیں بنا پایا یہ تھا مین ریزن کہ یہاں سے مارکٹ میں مجھے ویکنس دیکھنے کو مل گئی اور یہاں سے پھر میں نے ایک ٹرینڈ لین کو ٹرو کیا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے یہ ٹچ ہو گیا اور یہاں پر یہ بریک ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے اب یہ بریک ڈاؤن دیکھنے کے بعد میں نے کیا کیا مارکٹ کو شورٹ کر دیا سمپلی دیت سے یہ دو ریزن کی وجہ سے ہی میں نے یہاں پر مارکٹ کو شورٹ کر دیا اور یہاں پر میں نے کیا کیا اسی کے اوپر اپنا سٹوپ لوس لگا دیا اور یہ جو امیڈیت سپورٹ زون ہے اس کے اوپر یہاں پر میں نے اپنا ٹارگٹ لگایا اور حالانکہ مارکٹ تھوڑا سا نیچے آیا ضرور لیکن وہ سیلرز کے لیے ٹرائپ تھا اس میں ہم بھی فس چکے تھے ہمارے لیے ٹرائپ تھا اور ہم خود اس ٹرائپ میں فس گئے اور ہر بار جس ٹرائپ کو ایڈنٹیفائی کر کے ہم پروفٹ کرتے تھے اس ہی ٹرائپ میں ہم فس گئے اور ہمارے یہاں پر لوس ہو چکا ہے سو یہاں پر اگر ہم آ جاتے ہیں فیچر کے چارٹ پر تو یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر آلماس میں نے ٹین ٹھوٹی ایڈ کے آس پاس مارکٹ کو شورٹ کر دیا اور دین مارکٹ نے آلماس یہاں تک لو لگایا اپنا ٹارگٹ جو تھا وہ ٹھو ٹو کا تھا اور اس نے لو لگا ہے آلماسٹ 2.65 کا کچھ پوئینٹس کی وجہ سے ہم یاہاں پر اپنا جو ٹارگٹ میں نہ ہی مل پایا دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ٹوٹی ٹو 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 ٹارگٹ ٹھو ٹارگٹ مس ہو گیا ان اس کے بعد یہ مومنٹ آیا آلماسٹ اپنا stop loss جو یہاں پر تھا آلماسٹ اپنے stop loss کے آس پاس آیا ان وہاں سے مارکٹ میں ریویرسل آ گیا ٹھیک ہے ان جب یہ ریویرسل آ رہا تھا نیچے کی طرف تب تب i was waiting کہ ایک بار یہ جو zone ہے یہ zone کو break کر دے گا تو پھر میں اپنا stop loss یہاں پر لے کر رہوں گا لیکن ایسا نہیں ہوا and market یہی سے reverse کر گیا and اپنا جو stop loss تھا وہ hit ہو گیا alright guys i hope کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا تھا یہ reason جس کی وجہ سے میں نے آج market کو short کیا ہوا ہے and کون سے وہ دو لیشنز تھے بہت important جس کی وجہ سے آج ہمیں یہاں پر loss ہوئے ہیں so ہم make sure کریں گے کہ اس طریقے کی mistakes ہم دوبارہ نہیں کریں گے alright so guys یہ تھا آج کا ویڈیو اگر پسند آ رہا ہے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے and اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے alright guys thank you very much for watching